اسلام علیکم میں آل یوچو فیملی امید آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوئے تو جی میں آ چکی دوبارہ اور آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ مشین کا ہمیں بتائیں ہم مشین کا کور بھی اتار کے بتائیں اور ہمیں دکھائیں تو میں آپ کو یہ بھی ابھی اس کا پورا ریموو کروں گی کور اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہی اور سب سے پہلے میں آپ کو بتا سی چلو مشین آپ جب بھی اپنی اون کریں تو لازمی یہ دیکھیا کریں میں اس چالی کو کہ یہ آپ کی صاف ہے کی نہیں یہ دیکھیں میں نے بھی دیکھتی تو یہ صافی ہے تو میں اس کا پاسکا ہوں گی اور یہ اس کواروک کرتی ہوں اور آپ کو میں پھر یہ بتاتیں.. پھر میں اس لیےمہ نے آپ سب Index کی دیا تھا کہ اس لیے میں موف نہیں کرتی کیونکہ یہ میرا شڑی شروع ہے آپ کو آواز سے بھی اس کا پتہ چر رہا ہوگا آئیا ہو رہا ہوگا اگر میں اس کو رموو کر دوں تو اس پر سکرائٹ پر جاتے ہیں یا کچھ نہ کچھ ہو جائے اللہ نہ کرے تو پھر وہ اس لیے میں یہ سیفٹی کے لیے رکھا ہوں تاکہ ایک تو ساف رہے شیشہ تو آپ کے لیے میں ابھی اس کو رموو کریں مگر پھر میں بارنس کو لگا دوں گی تاکہ میرا شیشہ جو اس کا ہے یقی خراب نہ ہو تو چلیں میں آپ کو نیکس ویڈیو میں ابھی دکھاتیوں پورا تو آپ لوگ میری ویڈیو کو پورا واش کیجئے گا اور ساتھ میں آپ کو اس میں بتاؤں گی کہ آپ لوگ اس میں سرف کی بچت کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ سرف کی بچت کرنا جاتے ہیں کیونکہ بعض گھروں میں ہوتا ہے کہ یہ ہی سرف یوز کیا جاتا ہے دوبارہ جو پانی کو پھینکا نہیں چاہتا ٹھیک ہے اور یہ ہی آپ نے جو ایک بار میں سرف ڈال دیا ہے اور یہ لیے میں اور سرف ڈال کے اس میں اور کپنے وغیرہ ڈالے جاتے ہیں آن مینویل جو مشین ہوتی ہے اس میں یہ کیا جاتا ہے اور کیونکہ ہر گھر کا اپنا اپنا ہوتا ہے حاصل وغیرہ طریقے ہوتے تو کیونکہ بعض لوگ یہی سرف میں ہی مطلب کہ یوز کرتے ہیں وہ پھینکتے نہیں ہیں پانی وغیرہ تو آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ کیسے آپ لوگ سرف کی بچت کر سکتے ہیں اور آپ میری ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں گے تاکہ کوئی کچھ سکپ نہ ہو جائے کوئی چیز آپ لوگ اس سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے میں نے اپنا کور اٹھتا رہا تھی یقین مانے کہ جب سے میں نے مشین لیا تو میں نے آج تک میں نے اپنا کور رمووو نہیں کیا اور دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کو کپنے بھی نظر تک میں نے جب سے چیز پہ 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 چاہاں گا اور اس میں تمہیں بتاؤں گے اس میں آپ کو ایک بچت کی سکتے ہو او اچھا میں نے اس میں آپ لوگ اس میں میں ایک طریقہ بتا دوں اپ لوگ چاہو تو اس میں دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ اپنا ڈیٹرجن ڈال سکتے ہیں اور اس میں آپ اپنا سرف دال سکتے ہیں جب پانی آنا شروع ہوتا ہے تو یہ آرٹومیٹک ساتھ ہی یہاں سے پانی آ کر یہاں سے نیچے کی طرف آتا ہے پانی اور ساتھ سرف بھی آتا رہتا ہے مگر میں کیونکہ اس کی کونٹی تیز سرف کی اس کی کم ہے تو میں سرف کو ایسی ہی اس میں ڈال لیتی ہوں چاہ سے پانی مجھے جتنے بھی چمچے چاہیے تو میں اس میں ایسی ہی ڈال لوں گی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چمچہ دو چمچے تین میں اس میں چھے چمچے ڈال چکی ہوں جب آپ نے دیکھ سپتے ہیں اس کو بسم اللہ اپوریٹ کرتے ہیں میں اپنے پانی بھی کھول دی تاکہ میں اس کا پانی آن کروں اس میں بسم اللہ اپنوں رہی اچھا میں آپ کو اس میں بتاتے جل میں ایک تو آپ نے جتنے ہیوی رکھنا ہو گیا سپین کا ہوتا ہے کہ یہ کتن دفعہ ڈرائی ہوں گے سارسی باتیں ہم نے اپنا اس پر سرف کی بچت کرنے گا تو ہم لوگ اس میں سپین کا اپشن ہی اس کو ہم نے بند کر دیا اس کا ہم نے اس میں اپشن کہ یہ کپکے آپ کے کتن دفعہ ہنگا لے جائیں گے ٹھیک ہے ہواش کا اس میں میں کر دیتا ہوں کہ یہ ہمارا کتن دفعہ ہواش ہوں گے ٹھیک ہے اس کو میں پرس کر دیتا ہی صرف 20 منٹ اور آپ کا اٹھ کر دیتا ہوں کہ اٹھا کر دیتا ہوتے گا اس کے منٹ دفعہ ہم نے اس میں پتن ہوں کہ پانی کتنے دفعا ت یہ جب اس صورت جائے گا ہوتا ہے اگر اپس اپنے سرف کی بچت کرنی ہے وہ آپ استعمل данی پس میچ کر سکتی ہے لیتا ہوتے اس کے منٹ calming � Čرے کو ہم نے کنٹ کرلیں سپین پر اپس آگل کے منٹ نمائب سار میں آwealth و مامہ اس کو رسیلڈ کردے گا اور یہ دیکھیں ہمارا پانی اس میں آنا شروع ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے ساپ نظر آپ آپ کو آ رہا ہے اس ویڈیو میں بھی ہمارا اس میں پانی آ رہا ہے اور ابھی میں نے مشین ساتھ میں میں نے لگائی تو میں نے موٹر بھی آن کر دیا ہے ابھی بھی آن کیا کیونکہ ابھی بھی لائٹ آئی تھی تو بس خیر سے پاکستان میں بھی لائٹ ہر گھنٹے گھنٹے پانچ جا رہی ہے اور یہ رکھیں پانی شروع ہو گیا آنا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی آ رہا ہے یہ رکھیں نظر آ رہا ہوگا اور میں نے اس میں ہیوی کا ٹائم دیا نہ تو میں نے سپن کا ٹائم دیا نہ ہی میں نے اس پہ رنز کا ٹائم دیا اب میں صرف واش کا ٹائم دیا کہ واش ہوں گے 20 ملے کا دیا ہے واش نہیں ہے یہ ٹائم پورا ہو جائے تو پھر یہ جو ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو نکال لینے کا پریر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چلت اور یہ مشین ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا ہے یہ جیسے اس کا ٹائم پورا ہو جائے تو میں نے کپرے نکال لوں گی اور اس کو میں کسی کسی باسکری میں ڈال لوں گی تو پھر اس کے یہیں صرف میں میں اور اپنے کپرے میں ڈال لوں گی اور آپ کو یہ ایک ہی تھا یہ دکھانے کا مقصد کہ یہ ہو جائے ساتھ میں میں اس کو لگا دوں گی اور یہ ساتھ میں جو آپ کو کپرے نکال لوں گی ان کو بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کو بعد میں کیسے واش کیا جائے گا اور یہ مشین میں ہی میں مطلب کہ واش کروں گی اور یہ آپ لوگ رہے گی مرضی میں تو مشین میں کر رہی ہوں اس میں اسے کپڑے نکالنے کے بعد آپ اس کو اپنے ٹپ میں جس طرح سے مینویل کپڑے ویاز واش کیا جاتے دھوتے ہیں ٹھیک ہے تین دفعہ ہنگالنے یہ جو بھی آپ ایسے کر سکتے ہو آپ ایسی پرسیدر کو سب کچھ آپ ایسے بار بار کپڑے ڈالیں اور آپ یہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی طریقہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کپڑے نکال لیا ٹھیک ہے میں اس کا آپ کو بعد میں بتاؤں گی جب یہ میں سارے کر رہوں گی اور یہ اور نہیں بھی میں سارے کر رہوں گی ٹھیک ہے چادری بھی پھر میں بتاؤں گی آپ کو اس کو کیسے واش ہوگا ٹھیک ہے اور دیکھیں اس کو میں دفعہ کر لیتا ہی اس چیز سے کیونکہ یہ ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے آن کر دیا اب آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا آپ نے ہیوی پی رکھیں ہیوی پی رکھیں سپین کا میں نے بتایا تھا کہ آپ نے سرف کی بٹنز کنی ہے آپ تو سپین کا بھی بٹن آپ آف کر دیں رنس کا بھی بٹن آف کر دیں اپنے سے واش کی بٹن پر دبانیں ٹھیک ہے اور نیواش پہ پر پیس کریں گے اور آپ نے آپ نے آپ نے واتر لیور سیٹ کرنا ہے اور بس سپنا اور چاہتے ہیں اپنے سے کپنیں ہوگا آپ کو یہاں پلوک کریں میں سپن کر دیا اور اسی در آپ پلوک کر دیا سپنا اور سٹارٹ کر دیوں گے پانی کھت لے گا پانی کھت لے گا پانی کھت سے نکلے گا بھی اور پھر سے بھرے گا اس میں پانی اور پھر سپن بھی ہوگا اور سب کچھ مطلب کے لیے ہوگا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پانی آنا شروع ہوگا اور اس مشین کو آپ یہاں پر رکھئے گا یہاں پر ایک باری اس کو سیٹ کر کے آپ اس کو لگائیے کہ جہاں پر آپ پانی کا پیر سے زیادہ ہو جہاں پر آپ کا ٹینک کی جہاں پر لگی ہو وہاں سے آپ کو لگتا ہوں کہ ہاں پانی زیادہ آتا ہے ٹھیک ہے آپ وہاں ہی پر مشین کو ایک دفعہ ہی فکس کروائیے گا اور ایک جگہ ہی رکھے گا یہ نہیں کہ بار بج اٹھا کر رکھ دی باہر نکالی پھر رکھ دی ایسی یہ آپ یہ مت کیجے گا کیونکہ ہیل جول کی وجہ سے مشین گھراب ایسی ہو سکتی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پانی آپ کا یہ دیکھیں مشین میں آٹومیٹ کی کی طریقے سے آپ یہ پانی اس میں ڈال رہے ہیں کیونکہ اس میں پانی جو تھا جو سرف تھا تھوڑا سا ٹھیک ہے اس میں سرف میں کپری اس میں ڈالے چاہے تو یہ کام ہو گئے تھا ٹھیک ہے تو یہ اپنے حساب سے ہی میں نے جو 8 لیول کیا بس پانی لے گا اور یہ جب اس کا لیول 8 پر جب آ دے گا خودی آٹومیٹک کیونکہ اس پر سنسر وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو بس پھر یہ خودی اس کا پانی آنا بند ہو جائے گا اور میری مشین سٹارٹ ہو جائے گی تو بس یہ میں اپنے آٹومیٹک کی طریقے سے سارا واش ہوں گے پھر یہ واش ہوں گے پھر یہ کروں گے دن یہ کروں گے آپ کو میں اس میں پھر بتاؤں گی کہ اس کو ہنگانلا کیسے ہیں مشین میں ایسے مشین سرف کی بچت کی جا سکتے ہیں کیونکہ آج کل ویسے بھی منگائی بہتا ہے تو ہر گھر میں زیادہ سی بات ہے تو لوگ جو ہے سرف وغیرہ کی بچت بھی کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں پانی آپ نظر آ رہی ہے اور تو اب آپ لوگوں کو صحیح سے پروپر نظر آ رہا ہے کہ یہ پانی نکلنا شروع ہو گئے مشین کا اور میں نے مشین کا کور بھی ہٹا دی ہے صرف آپ لوگوں کی فرمائش بھی کہہ رہے تھے کہ اس کے کور اتار کے بنائے ویڈیو وغیرہ بتائیں آپ لوگ یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس نے جتنا پانی لینا تھا اس نے لے لیا ٹھیک ہے ایٹ ڈیویل کا بڑا ہو گئے تو مکمل تو اب اس پر چلنا شروع ہو گئے اب یہ بس آٹومیٹی مشین کی طرح کام کرے گی اس کا پانی ویسے ہو گا ڈرین ہو گا ٹھیک ہے پھر پانی بھرے گا پھر پھر مطلب کہ اس کے سپن ہو گا یہ ایسے یہ سارا اپنا کام کرے گی جیسے آٹومیٹی مشین کا کام ہوتا کرنا اور جیسے کہ آپ ان نظر آ رہا ہو گا کہ ہمارا سر اپنا پانی سارا ڈرین ہو چکا ہوتی اور اب اس میں پانی یہ اگین دوبارہ آپ کہتے ہیں کہ بھر رہے خود سے ٹھیک ہے یہ سارا اس کا ڈرین ہو گیا پھر سپن ہوں میں سپن ہونے کے بعد پھر اب اس میں اگین پانی اس میں لینا شروع کیا ہے اور یہ پانی اس کا جب پورا ہو جائے گا ایڈ اس کے بعد اگین اس کو واش کرے گی ٹھیک ہے یہ اگین گھومے گی تو پھر اس کے بعد پھر سے اگین یہ پانی اپنا ڈرین کرے گی پھر اس کے بعد پھر سے سپن ہو گا اور پھر سے آپ کہہ دے یہ ہو گا کہ یہ سارا جو پروسیجر ہوتا ہے آٹومیٹی کا یہ ایسے کام کرے گا بس اس کا ٹائم پورا کمپلیٹ ہو جائے گا پھر ہم اس میں اس کو ہم لوگ بائن نکال دیں گے اور دھوم میں کپڑے ڈال دیں گے اور بعد پھر پھر باقی جو کپڑے یہ والی جو کپڑے ڈالیں گے اور پھر باس یہ ڈالیں گے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میری مشین کا ٹائم ختم ہو چکا ہوا ہے اور یہ تھا اور آپ کو میں نے کہا تھا کہ اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گے کہ یہ کپڑے میں کیسے واش کرنے ہیں ان کپڑے کو نکال دیتے ہیں یہ صرف میری چادریں تھیں ان کو نکال دیتے ہیں اور یہ دیکھیں ہم نے آپ اس کو آن کر دی ہے ٹھیک ہے اس میں میں ہیوی پرس کروں گی ساتھ میں چار منٹ کا ٹائم دے دوں گی تاکہ یہ سپین ہوگا ٹھیک ہے اور رنس جو ہم نے کرنا ہے اس کو کر دیں گے میں نے کر دی ہے سری ٹائم سے کروں گی تاکہ اچھے سارا فغیرہ جو ہوگا وہ نکل جائے گا کیونکہ میں نے اس کو جیسے ہی میں نے اس کو ماشین سے نکالا تھا تو میں نے اس میں ٹپ میں واپس رکھ گیا تھے ٹھیک ہے کپڑے نکال دیتے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی جب سارے میری کپڑے دھول جائیں گے تو بس وہ سارے میری اپ ہو چکے تو اس میں آپ میں نے یہ کر دی اور واتر لیول میں کروں گی ساتھ میں میں نے آٹھ کا لی واتر لیول ٹھیک ہے دو تین چار پانک چھ ساتھ آٹھ آپ نے واش کو کچھ بھی نہیں کرنا کلک ٹھیک ہے کیونکہ آپ آپ نے واش نہیں کرنا ٹھیک ہے کیونکہ اس میں سارے میری ڈالا ہوں ہم نے اس کو رنس کرنے تو اور وہ بھی تین دفع ہو گئے تو بس اس کو سٹارٹ کر دیں ہم نے آن کر دیا اور یہ دیکھیں یہاں پانی بھی آنا شروع ہو جائے گا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو بس یہ ہنگا لے جائیں گے کیونکہ اس کے پانی بھی آنا شروع ہو گا اور یہ چیز ہو گا ابھی تو یہ اس لئے ہو رہا ہے کیونکہ اس میں ابھی پانی تھا ان کپروں میں پانی تھا تو یہ اس وجہ سے سپن ہو رہا ہے اس پانی جو نکلے گا اور پھر اس کے پاس پانی بھرے گا یہ ہے تکہ اس کا تو آپ لوگوں کو بھرشان ہونے مزید نہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے آپ لوگوں کو پرشان ہونے یہ بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ لوگوں کی مشین کے ساتھ دیا سا ہوتا ہے تو بس اس کا خیار رکھنا ہے جو میں نے آپ کو یہ طریقہ بتایا اور آپ کو میں بتا لیتی ہوں یہ دیکھیں آپ کو یہ پانی نکلتا ہوں نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیونکہ اس میں پانی تھا یہ دیکھیں اس پین ہور چکا تھا ٹھیک ہے اور اس نے پانی پھر سے ہی اب یہ اس نے لینا شروع کر دیی اور یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو کھاتے ہیں آپ لوگوں کو کلیر نظر آ رہے ہیں اور بس اپنے طریقے سے آپ یہ واش ہوں گے ابھی تو یہ پانی لے رہا تھا اور اس کے لئے پانی پانی پھر سے یہ پانی پھر یہ ہنگا لے گی اور پر اس کے لئے پانی پھر ہنگا لے گی یہ دیکھیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ سپین کہ شکر ہے کیونکہ السامہ پانی پھر obras اور ب kannstаюсь باری اس کے بعد آخری دفعہ بھی ہو رہا ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے پھر سے دوبارہ کر دینا ہے میں نے اس کو کھول دینا ہے صبح تک کے لیے تاکہ اس میں جو سمیل ہو رہا ہے اور جو ہلکا پانی شانی ہوگا تو وہ خوشک ہو دے گا اس کے ساتھ نکل جائے اور ساتھ میں جو آپ کو میں نے اس میں بتایا تھا کہ اس کے جو دالیاں جو بنی ہوئی ہیں اس کو نکال کے جو سواف ہو نہ ہوتا بس وہ ہے اور وہ میں نے ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں آپ لوگ میری ایک اور ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کیا وہ آپ لوگ لازمی دیکھئے گا اس میں آپ کو بتا چل دے گا اور میں آپ اس بیڈیو میں ہی جو پسلی جو میں نے ویڈیو ایک اور اپلوڈ کی اس مشین کے بارے میں ہی اس کا میں نے یہ بھی بتایا طریقہ ایک یہ آپ اس کو کیسے ساف کر سکتے ہیں یہاں سے اپنی جالی کو بھی اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے ٹائمز کا ختم تھی تو میں اپنے کپر کو نکالوں گی تو میں پھر اب آپ کو اس کا بتاتی ہوں کہ اس کی جو ساف کیسے کیا جاتے ہیں جو اس کی جو چالیاں نگی ہوئی ہیں اور اس کو میں اپنے کپڑے سارے نکال دیئے ٹھیک ہے اور اس کو میں کھلا رہنے ہی دوں گے صبح تک جب صبح نماز پروں گی تو پھر اس کو بند کر دیں گے اور یہ دیکھیں جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ چکے یہ گند اس کا یہ بلو ہے جیسے ہم بلو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو پھینگ دیں گے ایسے ہی آپ اپنی دیئے دوسری گے کریں اپنا کرنا اس کو میں بھی سائٹ پر اٹھیں ایک دفعہ پھینکا جائیں اب آپ کو دیکھیں ابھی ہلکا بہتی پانی بھی نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں پانی نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں دستا سے یہ پانی بھی بس یہ اس کو ایسے کھلا چھوڑ دیں یہ دیکھیں دیکھیں آپ کے سامنے یہ میں کھولیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے کپروگر سان لگی ہوتی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلو شولو جو ہوتی ہیں اور میں نے اس کو پھینک دیا ہے اور اس کو بس اس کو ایسے کھلا رہنے دوں گی اور اس پہ میں اپنا شیشہ جو تھا آپ جیک سکتے ہیں اس کو کور کیا تھا میں وہ اگین کروں گی اور بس پاکہ اس کو کھلا رہنے دوں گی پاکہ اس کو ہوا لگتے ہیں پاکہ اس کو کھلا رہا ہوگا وہ خوشک ہو دے گا اور امیت ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی کہ اس میں کیسے صرف کی جاتی ہے اور آپ کو میں نے اس کا پورا بتا دیا ٹھیک ہے اور آپ سب بہت شکریہ کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو کمنٹس بھی کر رہے پوچھ بھی رہے تو اکھیار رکھے گا میری یوٹی جنل کو شیئر کرو سسکرائب کرو اپنے فرنس میں بھی شیئر کرو اور ہلا فیس